بسم اللہ الرحمن الرحیم جو رمضان المبارک ہے وہ اسی ویک کے اختتام میں اس کا آغاز ہونے جا رہا ہے اس وطن کے لیے اس سال کے لیے اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے آپ لوگوں نے اس رمضان میں خصوصی طور پہ اپنی دعاوں میں مجھے میری ٹیم کو اس وطن کو خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا اور میری دعا ہے کہ یہ رمضان آپ تمام دیکھنے والوں کے لیے خیر و آفیت سے گزرے آئیے بڑھتے ہیں کفتکو کا آغاز کرتے ہیں برجہ حمل ایریز سے برجہ حمل ایریز انیس سے پچیس مارچ دو ہزار تئیس اس ویک کا آغاز ذمہ داریوں سے ہوتوا دکھائی دیتا رسپونسبلیٹیز کے آپ کے اندر جو مستقل مزاجی اس ویک میں اوجاگر ہو رہی ہے آپ کے بہت سارے ادھورے نامکمل کاموں کو مکمل اور پایا تکمیل تک پہنچاتی بھی دکھائی دیتی ہے مستقبل کو لے کر کچھ اہم فیصلے کرنے کا موقع ملے گا کچھ اہم افراد سے اس ویک کے آغاز میں ملاقات متوقع طور پر نظر آتی ہے حکومتی اہددار ہو یا کسی کمپنی کے یا کسی بڑے آئیڈمنسٹریٹر سے ملاقات اپنے کام کے غرصے ہو سکتی ہے گھرے لوزمداریوں کی طرف توجہ رہے گی گھر کا محول یا کچھ معاملات سنجیدگی اختیار کریں گے گھرے لوزمداریوں میں بھی اضافہ دکھائی دیتا ہے گھر میں مہمانوں کی عام درب کا سلسلہ رہے گا زمین جائدات پروپٹی کی خرید اور فروغ لیند ان کے معاملات میں دلچسپی آپ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے گزشتہ آئیام میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت نتائج کو حاصل کر لینا اس ویک میں آپ کا خاصہ رہے گا اپنی ذاتی سواری کی چیک اپ منٹیننس کروانے کا موقع ملے گا اور والدہ کی قربت رہے گی والدہ کا ساتھ ان کے ساتھ راز و نیاز دل کی بات کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اس ویک کا درمیانی حصہ کسی تقریب میں شرکت ہو سکتی ہے دوستوں سے ملقات متوقع طور پر نظر آتی ہے کاروباری افراد کے لیے منافق اور وجہان رہے گا یا کہیں سے کوئی ایسی فیور مل سکتی ہے جو کسی احنام سے کم نہ ہو مصوفیت کو ترک کر کے کچھ وقت اپنے بچوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں گے بچوں کے ساتھ کمیونیکیوکیشن گاپ آپ کا ختم ہوگا اور اپنے شعبے سے منسل ایک افراد سے ملقات بھی متوقع ہوئے ہیں وہ افراد جو آن لائن ٹریڈنگ بزنس کرپٹو کرنسی یا سٹاکشیز میں اپنی محنت کرتے ہیں یا روز و شب اپنی قسمت کو آزماتے ہیں ان کے لیے منافق اور وجہان اس ویک کے درمیانی حصے میں رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کوئی بڑی اہم بات کوئی اہم چیز ایک طویل عرصے سے آپ سوچ رہے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ اس کا مکمل ہو جائے جو آپ کی خواہش بن چکی ہے تو اس حوالے سے بھی اس ویک کا درمیانی حصہ اہم دکھائی دیتا ہے اس ویک کے اختتام میں اخراجات بڑھ سکتے ہیں اس ویک کے اختتام میں ہو سکتا ہے کچھ بھی کرنے کو دل نہ کرے صحت تھوڑی سی ڈسٹرب ہو سکتی ہے بیماری پہ خرچہ ہوتا ہے دکھائی دیتا ہے شریک حیات کے ساتھ معاملات میں جدائی کا پہلو یا اختلافات بھی متوقع طور پر نظر آتے ہیں تو آپ اس کی کمیونکیشن کو بہتر رکھئے گا اور ویک کے اختتام میں آپ نظرِ بد کا شکار ہوتے ہوئے بھی دکھائے دے رہے ہیں نوکری پشافرات کو اپنے کام کاج کاروبار پر خصوصی طور پر توجہ دینی ہے نوکری ختم ہونے کے اندیشے بھی پائے جاتے ہیں آپ کی اپنی غفلت کی وجہ سے بھی یہ معاملات آپ کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں بیرون ملسفر کے حالے سے بہتری رہے گی امیگریشن کے حالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات دکھائے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حلیمو اٹھاسی دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سبزرنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجسور ٹارس کی جانب برجسور ٹارس انیس سے پچیس مارچ دوہزار تئیسے ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا گزشتہ ویک میں نے جس طرح سے برجسور والوں کو بتایا تھا کہ سب سے زیادہ ایک ورس قسم کا ویک آپ لوگ کا گزر سکتا ہے لیکن اسی ویک کی اگر میں بات کروں تو الحمدللہ یہ ویک آپ کا واحد ابزارک سائن ہے جن کے لیے بڑا بہترین اور شاندار رہتا ہوا نظر آتا ہے اس ویک کا آغاز قسمت ساتھ دے گی جس بھی کام میں ہار ڈالیں گے وہ بڑے احسن طریقے سے پاہ تکمیل تک پہنچتا ہوا دکھائی دیتا ہے رکھے ہوئے کاموں کا بن جانا کیگے محنت کا صلح مل جانا بیرون مل سفر کے حالے سے معاملات کا حتمی شکل اختیار کرنا والد کی قربت والد کا ساتھ ان کی جانب سے سپورٹ فیور فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے نیند آپ کی پرسکون رہے گی اس ویک کے آغاز میں پہلے دو دن اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجئے گا مستقبل کے حوالے سے کچھ اشارے آپ کو اس میں مل سکتے ہیں اندرون مل سفر آپ کے لئے وسیلہ زفر ثابت ہو سکتا ہے بہنبائیوں کا ساتھ آپ کے لئے فائدہ منت رہے گا بہنبائیوں سے اختلافات ختم ہوتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں اس ویک کا درمیانی حصہ بے روزگار افراد کے لئے رزق روزگار کے مواقع فراہم کرے گا کام کا آج کاروبار میں مزید انویسمنٹ کرنا یا تیزی دکھائی دیتی ہے ذمہ داری مستقل مزاجی آپ کی شخصیت کا خاصہ گھرل و ذمہ داریوں سے بھی غافل نہیں ہیں گھر کی تزین و عرائش ہو مرمتی کام ہو ان میں دلچسپی رہے گی گھر میں مہمانوں کی عام در متوقع طور پر نظر آتی ہے اپنے کام کاج کاروبار کے حوالے سے کچھ تبدیلی کے امکانات بھی آپ کے دکھائی دے رہے ہیں اور اس حوالے سے سوچ بھی رہے ہیں اہم افراد یا شخصیت سے ملاقات یا اہم حدداروں سے ملاقات بھی متوقع طور پر نظر آتی ہے اپنی گاڑی سواری کی چیک و منٹینس کروانے کا موقع آپ کو مل سکتا ہے اس ویک کا اختتام آپ کے لئے خواہشات سے بھرپور رہے گا دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے کسی تقریب کا حصہ بن سکتے ہیں یا گھر میں ہی کسی تقریب کا احتمام کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں ویکنڈ متوقع طور پر ہو سکتا ہے اپنے مصروفیت کو ترک کر کے بچوں کے ساتھ گزارنے کی کوشش کریں محبت کرنے والوں کے لئے بھی ویکنڈ بہتر رہے گا کہیں سے کوئی ایسی فیور سپورٹ فائدہ آپ لوگوں کو مل سکتا ہے جو کسی انام سے کم نہ ہو روحانی محافل میں شرکت کرنی ہو مذبیر و جانات کی طرف توجہ آپ کی بڑھتی دکھائی دیتی ہے علمی طور کے اوپر کچھ نہ کچھ نیا سیکھنے کو سمجھنے کو ملے گا ریلیشنشپس میں بہتری رہے گی ناراض افراد کو منانے میں کامیاب رہیں گے لیکن اس پورے ویک میں ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو تھوڑا سا اپسٹ کر سکتی ہے کہ ایک انجانہ ڈر خوف بھی جانی حالات دوبارہ سے خراب نہ ہو یا کوئی خراب ہی نہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا بدی ایٹی سکس ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ صفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جوزہ جمنائے کی جاری برج جوزہ جمنائے انیس سے پچیس مارچ دو ہزار تئیس اس ویک کا آغاز مایوسی ناومیدی ہرڈلز رکاوٹیں اخراجات میں اضافہ لڑائی چھکڑے کے امکانات پائے جاتے ہیں ہو سکتا ہے داکٹر کے پاس بھی آپ کو جانا پڑے اور ویراستی معاملات میں دلچسپی آپ کی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے رشتداروں سے کچھ معاملات میں مایوسی کے امکانات رہیں گے شادی شدہ ہیں تو سسرال والوں سے ملاقات یا ان کی جانب سے باہرلکہ فائدہ آپ کو مل سکتا ہے نوکری پیشہ افراد کے اوپر بوجھ کی کیفیت تاری رہے گی آپ کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر مزید پریشانیوں کو پیدا کرے کچھ معاملات میں تنقید، الزامات، الیگیشنز آپ کو سننے پڑ سکتے ہیں الفاظ کا چنوہ بڑا سوز سمجھ کر کیجئے گا آپ کی جو تلق جملے ہیں اور دوسروں کو لا جواب کرنے کی جو آپ کی خصوصیت ہے وہ دوسروں کو ناراض کر سکتی ہے آپ سے دوسروں کی دل آزاری کر سکتے ہیں اور خوشخوراکی کرتے وقت بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیے گا اخراجات کے اوپر قابو پانا اس کے آغاز میں بڑا ضروری ہے ونہا آپ کا بجھٹ کافی حد تک اپسٹ رہ سکتا ہے اس بھی قدر میں نے حصہ ان تمام خرابیوں کو ختم کر کے آپ کے رکے ہوئے کاموں کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا موڈ ٹھیک ہوگا شفایابی کی طرف بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کی گئی محنت جس بھی کام میں ہار ڈالیں گے اس کا صلح ملے گا عدرون ملسفر متوقع بہرون ملسفر کرنے والوں کے لیے بھی آسانی رہے گی نیند پر سکون رہے گی اور اگر ویک کے درمیانی حصے میں کوخواب دیکھیں اس کی تعبیر ضرور معلوم کیجے گا والد کی جانب سے سپورٹ مل سکتی ہے آپ کا علم آپ کا نالج آپ کی قابلیت دوسروں سے شیئر کرتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں خاندانی امور زیر بحث آئیں گے خاندان میں چلنے والے وہ معاملات جو خراب ہو رہے تھے اس ویک کے آغاز میں ان کے اوپر بتدریج قابو پا لیا جائے گا بینمایوں کے ساتھ تعلقات استوار ہوں گے کچھ قوار رہیں گے ان سے کوئی فیور سپورٹ لینا ہے تو وہ بھی ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے اس ویک کا اختتام مستقبل کے حوالے سے اہم فیصلوں پر منتحہ دکھائی دیتا ہے اہم افراد شخصیت سے ملقات بھی متوقع ہے گھرے لو ذمہ داریوں میں اضافہ رہے گا گھر میں مہمان آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے ویکنڈ پہ کہیں پہ نہ آنے جانے کو دل نہ کرے کوشش آپ کی ہوگی کہ ہم زیادہ تر وقت اپنا گھر میں گزاریں اور گھرے لو معاملات میں ہی ہماری دلچسپی رہے کیونکہ آپ کا حاکم سیارہ اطارت فطرتی طور کے اوپر اگر اس کو دیکھیں تو آج کل حبود یافتہ بھی چل رہا ہے نیچ کا ہے ڈبلیٹیشن میں ہے تو اس وجہ سے بھی ذہنی دباؤ کی کیفیت کا شکار آپ لوگ رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں گفتگو کرتے وقت ہر کسی کے ساتھ یا تو گفتگو کریں گے نہیں لیکن جب کریں گے تو دل یہ کرے گا بس جلدی جلدی اپنی بات کر کے اس کو اختتام کر لیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حسیبو اسی دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرک رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نگا لیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج سرطان کنسر کی جانب برج سرطان کنسر انیس سے پچیس مارچ دوہہزار تائیس اس ویک کا آغاز آپ لوگوں کے لیے بڑے خوشکوار انداز میں ہو رہا ہے روز مراکھی انکم آمدن میں ایک تو بہتری کے امکانات رہیں گے پیسے متوقع طور پر آتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں خریداری شاپنگ گروسری ضروری اشیاء کی خریداری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں غیر شادی شدہ افراد کی بات چیز چل سکتی ہے یا اس کے امکانات اور اس کی امید جو ہے وہ پیدا ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے شریک حیات کا ساتھ رہنا شریک حیات کے ساتھ مستقبل کے حوالے سے کچھ اہم نائیت کے معاملات کے اوپر ڈسکشن رہے گی گھر کا محول اس حوالے سے بھی پرسکون رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے شریک داروں کے ساتھ بھی معاملات بہتر انداز میں چلیں گے اگر کسی کے ساتھ مل کر کو بزنس کام کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے سوچ رہے ہیں تو اہم نائیت کی میٹنگ ڈسکشنز جو ہیں وہ ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے اس ویک کا درمیانی حصہ اخراجات میں اضافہ کرے گا ناومیدی مایوسی کو پیدا کرے گا کہ آغاز میں جتنے آپ خوشکوار تھے درمیانی حصے میں اتنی بیچینی گھبراہت استراب کی کیفیت کا شکار نظر آتے ہیں دل کرے گا کسی سے لڑنے کو کسی سے بحث کرنے کو تو بحث سے آوائیڈ کریں بحث طول پکڑ گئی تو تھانا کوٹ کے چہری یا لڑائی جھگڑے تک نوبت آس لگتی ہے آپ کے بینکنگ معاملات ڈسٹرب ہو سکتے ہیں ان کے اوپر بھی توجہ خصوصی طور پر دینے کی ضرورت ہے رشتہ داروں سے معجوسی پیدا ہو سکتی ہے پرانے دوستوں سے معاملات بگاڑ کا شکار ہو سکتے ہیں خوشکواراکی کرتے وقت اپنی صحت کا خیال رکھئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے ویکنڈ کی اگر بات کی جائے تو یہ سختی جو درمیانی حصے میں چل رہی تھی وہ ختم ہوگی وہ بیچینی وہ گبراہت جس کا آپ شکار تھے اس سے نکل کر آپ مستقل مزاجی کی طرف اور پرسکون تبیت کی طرف جاتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں متوقع ہے کہ ویکنڈ پہ اگر بینون ملت سفر کرنا ہے یا ہجرت کرنا چاہ رہے ہیں اس حوالے سے معاملات حتمی شکل اختیار کریں ویزے کا حصول امیگریشن کے معاملات میں دلچسپی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بینون ملت سے مالی مدد معاملت بھی حاصل ہو سکتی ہے اگر باہر آپ کا کوپیارہ موجود ہے یا باہر آپ نے کسی سے کوپیسوں کی نمان کی ہے یا انٹرنیشنل لیول پہ آپ کام کر رہے ہیں چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ محتاط رویہ اپنا کر رکھیے گا ان کی جائز یا ناجائز فرمائشیں پوری کرتے کرتے ہو سکتا ہے اس بیٹ میں آپ تھک جائیں خاندانی امور زیر بحث آئیں گے اور اس وجہ سے ہو سکتا ہے تھوڑا سا گھر کا محول کشیدگی اختیار کریں تو بہتر ہے کہ لڑائی جھگڑے کی صورت پیدا مت ہونے دیں دوستوں سے ملکات کر سکتے ہیں دوستوں سے کچھ فیور مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حکیمو سیونٹی ایٹھ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ اسد لیو کی جانب برجہ اسد لیو انیس سے پچیس مارچ دو ہزار تئیس یا ہفتہ اس ویک کا آغاز ہلتھ کو لے کر تھوڑا سا ڈسٹربنگ ہو سکتا ہے گبرہ ہرٹ بیچینی روک دکھ تکلیف کے کیفیت کا شکار کو چھوٹی موڑی چھوٹ بیماری کی وجہ سے فکر مندی پریشانی ہو سکتی ہے اگر کسی سے کرز لینا ہے کرز لینے کے حوالے سے آسانی اور اس میں بہتری کے امکانات دکھائی دیتے ہیں نوکری کی تلاش کر رہے ہیں اس حوالے سے بھی قسمت آپ کو بہتر موا کے فرام کر سکتی ہے قانونی معاملات چل رہے ہیں تھانہ کوٹ کے شہری یا لٹگیشن کے معاملات اچھے وکلہ کا مل جانا اچھے ایڈوائزر سولیسٹرس کا مل جانا آپ کے لیے بہتری کی طرف لے کر جائے گا آپ کے قانونی معاملات کو لیکن یہ الجاؤ کی قیفیت برقرار رہ سکتی ہے اپنے ڈاکٹر سے ضرور رابطے میں رہیے گا اگر کوئی بیماری ہے تو اس میں غفلت بھرتنا اس کو مزید لمبا کر سکتی ہے اہم یا قیمتی چیزوں کی حفاظت ضروری ہے آپ کی چیزیں گم سکتی ہیں آپ کے ڈاکمنٹس بسپلیس ہو سکتی ہیں جن کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں ان کی جانب سے آپ تنگ ہو سکتے ہیں یا ان کا مزاج میں بھی شاید آپ کی سمجھ میں نہ آئے اخراجات میں اضافہ رہے گا نظربت کا شکار ہو سکتے ہیں بن ملائے مہمان آپ کے گھر بھی تشریف لاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں شریکہ حیات کی صحت خراب ہونے کا خدشہ پائے جاتا ہے اگر کسی کو کرز اتارنا ہے پیسے واپس کرنے ہیں اس میں دشواری کو محسوس کریں گے اس ویک کا درمیانی حصہ ان خرابیوں کو ختم کرے گا آپ کے مزاج میں آپ کا کانفیننس لیول کو بہتر کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے مشکل چاہے جتنی بڑی ہو آپ اس کے سامنے خوصلہ مندی کے ساتھ کھڑے رہیں گے کچھ نئے معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں اور کسی بھی کام کی ابتداء آپ کے لیے نیک ثابت رہے گی وہ افراد جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے بہتری کے امکانات پائے جاتے ہیں ازدواجی زندگی کا سکھ شریکہ حیات کا ساتھ رہے گا شراکداروں کے ساتھ بھی اہم نویت کے معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں خریداری شاپنگ گروسری کرنے کا موقع ملے گا لیکن ویکنڈ کے اگر بات کی جائے تو ویکنڈ پہ دوبارہ سے آپ ناومیدی کی طرف جا رہے ہیں پریشانی کی طرف جا رہے ہیں اخراجات میں اضافہ ہوتا دکھائی دیتا ہے چیزیں آوٹ آف کنٹرول ریلیشنشپس کے اندر پرابلمز پیدا ہوں گی چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر بحث اور مباعثہ لڑائی جھگڑا تنقید دلیل دینا کہ بہت سے ایسے معاملات جو ضروری بھی نہیں ہیں اس کے اندر بھی اپنے آپ کو الجھائے بیٹھے ہیں دوسروں کے مسئلے حل کرواتے کرواتے خود گتھم گتھا ہو جائیں گے دوسروں کے ساتھ تو بہتر ہے کہ آپ کی ضرورت ہو اگر صلح صفائی کے لیے تو ضرور ساتھ دیں لیکن بغیر کسی مقصد کے کسی پنچائت یا جرگے کا حصہ بننا آپ کے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے اور سفر کے دوران بھی محتاط رہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا جلیلو سیونٹی تھری ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج سملہ ورگو کی جانب برج سملہ ورگو انیس سے پچیس مارچ دوہزار تئیس اس ویق کا آغاز منافع پروفٹ خواہشات کا پورا ہونا کسی تقریب میں شرکت کرنا دوستوں سے گپ شپ اہم معاملات میں مشاورت رہے گی اہم عہدداروں سے ملقات ہو کسی اہم میٹی کا حصہ بنتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں گھر میں کسی تقریب کا احتمام اپنے دوستوں کو اپنے گھر پہ مدو کرنا ماضی میں جو اچھے عامال کیے ہیں ان کو یاد کرنا ان سے حوصلہ پکڑ کے وقتی پریشانیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنا چھٹے حساب کی تیز ہوگی خطرے کو آنے سے پہلے جان جائیں گے اس وجہ سے بہت سے معاملات میں آپ سرخ روح ہوتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کاروباری افراد کے لیے منافع کروجان رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے آلنائن ٹریڈنگ بزنس کرپٹو کرنسی یا سٹاک شیز میں دلچسپی رکھنے والے حضرات منافع کو سمیٹ سکتے ہیں کہیں سے اعنام یا کوئی ایسی فیور فائدہ سپورٹ مل سکتا ہے جو کسی اعنام سے کم نہ ہو بچوں کی جانب توجہ رہے گی اپنی مصروفیات میں سے کچھ وقت نکال کے بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں محبت کرنے والوں کے لیے بہتری کے رجانات رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویک کا درمیانی حصہ آپ کی ہلتھ کو ڈسٹرپ کر سکتا ہے بیماری اور بیماری پر ہونے والا خرشہ ایکٹیو ہوتا دکھائی دیتا ہے شریکہ حیات کی صحت کا بھی خراب ہونا یا ان سے اختلافات اس ویک کے درمیانی حصے میں پائے جاتے ہیں نوکری کے حصول میں دشواری محسوس کرنا دوستوں سے مایوسی پیدا ہو سکتی ہے کوئی اہم چیز کا مس پلیس ہو جانا اگر کسی سے پیسے لیے ہیں اتارنے میں دشواری پیدا ہوگی لیکن اگر مزید کسی سے کرز لینا ہے تو اس حوالے سے شاید تھوڑا سا آپ کو رلیف مل جائے لیکن جتا ہوں سکے اچھی سے بچنے کی کوشش کریں لیگل میٹرز لٹگیشن کے معاملات میں پوزیٹیوٹی نظر آتی ہے مضبط رجانات پائے جاتے ہیں اور اس حوالے سے بہتری کے امکانات بھی نظر آتے ہیں اپنی چیزوں کی حفاظت کریں کیر کریں اہم چیزیں آپ کی غفلت سے مس پلیس ہو سکتی ہیں میں یہ نہیں کہوں گا کہ چوری ہو جائے گی آپ کی اپنی غفلت سے کہیں گم سکتی ہیں تو اپنی چیزوں کو پہلے سے کیر میں رکھیں وہ افراد جو امیگریشن کے حوالے سے پلان بنائے بیٹھے ہیں یا پلائے کیا ہوا ہے اس حوالے سے تاخیر کا سامنا یا مایوسی کا سامنا ہو سکتا ہے بیزے کے حصول میں دشواری رکاورت یا تاخیر کا سامنا بیرونم السفر میں ڈلے متوقع طور پر نظر آتا ہے ویکنڈ کے اگر بات کی جائے تو یہ تمام خرابیاں ختم ہوں گی جو سختیاں درمیانی حصے میں آپ نے فیز کی ہیں ان کا ختم ہونا معاملات میں بہتری کے امکانات آپ کی شخصیت پر نکار شفاہیابی کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ویکنڈ پہ کہیں سے پیسے بھی مل سکتے ہیں شریک حیات کے ساتھ تعلقات بہتر رہیں گے وہ افراد جن کی شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باسط ہو بہتر دفعہ اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیں آئیے بڑھتے ہیں برجہ میزان لبرا کی جانب برجہ میزان لبرا انیس سے پچیس مارس دو ہزار دئیس یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس ویق کا آغاز ابتدائی طور پر گھرے لو زمداریاں رسپونسیبیلٹیز پرنڈنگ کام کا مکمل ہونا گھر کی تیزین و عرائش مرمتی کاموں میں دلچسپی زمین جائدات پراپٹی کی خرید و فروغ تعمیراتی کام میں دلچسپی اپنی ذاتی سواری کا چیک اپ منٹینس گھر میں کچھ چیزیں اشیاء کا خراب ہونا ان کو رپیرنگ کے لیے لے کے جانا یا گھر کے لیے کچھ مہنگی چیزیں خریدنے میں کامحاب رہیں گے گھر کی شفٹنگ نظر آتی ہے وہ افراد جو روزگار کی تلاش میں ہیں آپ کے لیے بہتر امکانات نظر آتے ہیں یا تبادلے کے حوالے سے کوشش کر رہے ہیں اپنی جاب کو سوچ کرنا چاہ رہے ہیں اس میں بھی بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں مستقبل کے حوالے سے کسی اہم میٹنگ کا حصہ بننا یا کوئی اہم فیصلے کرنے کا موقع بھی ملے گا بہت ساری چیزیں جو ہو سکتا ہے آپ نے بھی تک پلان نہیں کی نہیں سوچی وہ اس بیک کے آغاز میں آپ ان کو انجام دیتے ہوئے نظر آتے ہیں ماضی میں کسی چیز پر محنت کر رہے تھے اس کے مصبت نتائج حاصل ہو سکتے ہیں گھر میں مہمانوں کی عام درفت رہے گی والدہ کی قربت ان کا ساتھ رہنا والدہ کے ساتھ راز و نیاز کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں اس ویک کا درمیانی حصہ محبت کرنے والوں کے لیے بہتری لے کر آئے گا دوستوں سے ملقات متوقع ہے روحانی محفل میں شرکت کرنی ہو یا کسی تقریب میں شرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں سیاسی سماجی حلقوں میں دلچسپی کا بڑھنا سوشل میڈیا کا استعمال بہت زیادہ رہے گا آلنین ٹریننگ کرپٹو کرنسی سٹاک شیز میں دلچسپی جو لوگ رکھتے ہیں ان کے لیے منافع کا روجہان اس ویک کے درمیان حصے میں رہ سکتا ہے کاروباری افراد کے لیے بھی منافع کا روجہان رہے گا کوئی ایک دنی نخواہش آپ کی متوقع طور پر پوری ہو سکتی ہے آپ کے ہمراز ایڈوائزز ان کے ساتھ دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا ان کے ساتھ مشاورت کرتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کچھ چھوٹی موٹی بیماری اس ویک کے درمیانی حصے میں آپ کو پریشان کر سکتی ہے اس کو بروقت اس کی تشخیص کرتے ہوئے اس کو یہیں پہ روک لیں کیونکہ ویکنڈ پہ یہ بیماری تھوڑی سی بڑھ سکتی ہے صحیح ڈسٹرب ہو سکتی ہے انڈرسٹ ہو سکتے ہیں اس وجہ سے نیند یا تو آئے گی نہیں یا آئے گی تو بہت زیادہ آنے لگ پڑے گی اور اس وجہ سے آپ کی طبیعت میں سستی کاہلی بیچینی کا رہنا روک دکھ تغلیف کی کیفیت کا شکار ہو سکتے ہیں ویکنڈ پہ اخراجات بڑھتے ہوئے دکھائے دیتے ہیں بن بلائے مہمان آپ کے گھر آ سکتے ہیں آپ کے ساتھ چلنے والے افراد آپ کے کلیگز آپ کلیگ پرابلمز کو پیدا کریں گے ملازم کی اگر تلاش ہے اس کا مل جانا یا جو پہلے سے ملازم ہے ان کی جانب سے تھوڑے سے پریشان ہو سکتے ہیں یا وہ آپ کو تنگ کر سکتے ہیں یا فرمائشی ہو سکتے ہیں قانونی معاملات لٹگیشن کے معاملات میں قدر آسانی رہے گی امیگریشن کے معاملات میں دشواری کا سامنا ہو سکتا ہے کرز اتارنے میں پرابلم محسوس کریں گے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حکم سکسٹی ایٹ ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگ یہ چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کے جارے برجہ اکرب سکورپیو انیس سے پچیس مارچ دوہزار تیس یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس ویق کا آغاز برجہ اکرب والوں کے لیے متوقع طور پر اندرونم السفر ٹراولنگ ذمہ داریاں ریسپونسیبیلیٹیز کا بڑھ جانا ضرورت سے زیادہ مصروف رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اپنی ذات کے لیے وقت نکالنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے نہ کھانے کا ہوش نہ پینے کا ہوش نیند ڈسٹرب رہے گی بے خوابی کی قیفیت میں رہ سکتے ہیں والد بزرگوں بڑھوں کے ساتھ اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں تو بے عدبی نہیں کرنی عدب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا آپ کے چلتے ہوئے معاملات تھوڑے سے سست روی کا شکار ہوں گے کہ ہارڈ شپ کا پہلو کہ تھوڑی سی فضول کی محنت آپ سمجھ لیں کہ وہ آپ کو تھوڑی سی زیادہ کرنی پڑے گی رشتہ داروں سے متوقع طور پر ملاقات بھی نظر آتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے معاملات جو خرابی کی طرف جا رہے تھے ان میں بارل تھوڑی سی بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں لیکن چھوٹوں کے ساتھ بڑھوں کے ساتھ تو مزید خرابی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اس ویک میں اپنے معاملات کو ادھورہ مت چھوڑیے گا کیونکہ اس ویک کا درمینی حصہ آپ کے لیے سکون پیدا کرے گا کہ جو بھاگ دوڑ اس ویک کے آغاز میں تھی وہ ختم ہوگی آج کاروبار میں میں بھی شاید آپ کی دلچسپی اتنی نہ ہو لیکن ضرورت کے تحت اس پر بھی توجہ دیتے رہیں گے گھر میں مہمانوں کی عام درفت ہو سکتی ہے کام کاج کاروبار کے لیے جو لوگ کوشش کر رہے ہیں نوکری کی تلاش کر رہے ہیں آپ کے لیے اس ویک کا درمینی حصہ بہت اچھا رہے گا اپنی قسمت کو آزمائیں اور محنت سے جی نہ چورائیں مستقبل کے حوالے سے کوئی اہم فیصلہ متوقع طور پر اس ویک میں ہو سکتا ہے زمین جادات پروپٹی کی خرید و فروک لیندین اس میں دلچسپ بھی بڑھ سکتی ہے تعمیراتی کام بھی ہوں گے گھر میں کچھ چیزوں کے اوپر اخراجات ہو سکتے ہیں مرمتی کام ہو کچھ چیزوں کا خراب ہونا یا گھر کے لیے کچھ چیزیں خریدتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں ویکنڈ کے اگر بات کریں تو ویکنڈ مصروفیت کو ترک کر کے بچوں کے ساتھ پر گزارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں محبت کرنے والوں کے لیے بہتری کا رجحان رہے گا کسی تقریب کا حصہ بن سکتے ہیں یا دوستوں کی طرف کھانے پینے کے لیے بھی جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی روحانی محفل میں شرکت کر کے اپنی روح کو تسکین دیں ماضی میں کسی چیز پر محنت کی ہے اس کے مصبتتائج اس ویک کے اختتام تک آپ کو مل جائیں گے کسی وجہ سے اگر ہیلتھ کے ایشیوز چل رہے ہیں تو ہیلتھ بھی الحمدللہ اس ویک کے اختتام تک آپ کی بہتر ہوتی بھی دکھائی دیتی ہے کاروبار افراد کے لیے منافع کا رجحان رہے گا ویکنڈ ان لوگوں کے لیے اچھا ہے جو کرپرکرنسی یا بٹکوائن یا سٹاکشز میں دلچسپی رکھتے ہیں منافع کا رجحان رہے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا وکیل سکسٹی سکس ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سرکھ رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجکوائس سیجیٹیریس کی جارہے گا برجکوائس سیجیٹیریس انیس سے پچیس مارچ دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ کے لیے کیسا رہے گا اس ویک کا آغاز برجکوائس والوں کے لیے ایک تو الفاظ کا چناؤں ہم بڑا سوچ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ کسی کو ہم ناراض نہ کریں دوسروں سے دل کی بات کریں دوسروں سے اپنی بات منوائیں اور خاص طور پر جو آپ سے عمر میں عید سے بڑے ہیں ان سے کام نکلوانے میں آسانی رہے گی والد کی صحت کی وجہ سے فکرمندی ہو سکتی ہے والدین کے دوستوں سے بھی سپورٹ فیور فائدہ ملتا ہوا دکھائی دیتا ہے متوقع ہے کہ رشتداروں سے ملقات رہے اچھے محول میں ان کی جانب سے کوئی فیور بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے فنانشلی طور پر اس بھی کا آغاز آپ کے لیے بڑا بہترین رہتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ سیونگ کے حوالے سے کچھ اہم پلاننگ بھی آپ کو کرنے کا موقع ملے گا پرانے دوستوں سے ملقات متوقع خوشخورا کی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں بہتر حکمت عملی کو ترتیب دے کر اپنی کچھ الجنوں کو دور کریں گے اپنے اثر و رسوخ اور تعلقات کو استعمال کرتے ہوئے اپنے حاصدین پر حاوی ہونے کی کوشش کریں گے اور اس میں کامیابی بھی رہے گی ویراستی معاملات آپ کی فیور میں جائیں گے اپنے اوپر لگے الزامات تنقید الگیشنز کو دور کر کے عزت اور ساکھ کی بحالی کی طرف جاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں کوئی اچھا طبیب کو اچھا ڈاکٹر آپ کو مل سکتا ہے سفر ٹریولنگ ہے تو سفر آپ کا خوشکوار رہے گا یادگار رہے گا وسیلہ زفر ثابت ہو تب دکھائی دیتا ہے اس ویک کا درمینی حصہ متوقع طور پر کسی بیمار کی آیادت کو جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مہنمائیوں کی ذمہ داری آپ پر آئید ہو سکتی ہے رسپونسیبلیٹیز آپ کی بڑھ رہی ہیں مصروفیت اس ویک کے درمینی حصے میں زیادہ بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے والد کے ساتھ ناراضگی یا ذہنی ہمہنگی نظر نہیں آتی بیرون مل سفر میں دشواری کو محسوس کریں گے نیند ڈسٹرب ہوگی انڈرسٹ ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دوسروں سے جو چیزیں شیئر کرنی ہیں اس میں ہیزیٹیشن محسوس کریں گے کسی وہم کا شکار ہو سکتے ہیں لیکن گفتگو کر لینے کے بعد یہ جو آپ کا وہم ہے مسلنسٹرنگ ہے وہ خطب ہوگی اگر کسی کے ساتھ ناراضگی ہے کوئی فرد جو ہے وہ آپ کو بہرحال اس ویک میں تنگ کرنے کی کوشش کر سکتا ہے اس ویک کا اختتام ذہنی طور پہ پرسکون نظر آتا ہے مصروفیت آپ کی گھرلو معاملات یا دل کرے گا کہ ہم وہاں پہ اپنا وقت گزاریں جہاں پہ ہم نے رات کو سونا ہوتا ہے گھر میں گھر والوں کے ساتھ فیملی کی سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ رہتی ہوئی دکھائی دیتی ہے نوکری پیش آفراد کی ذمہ داریوں میں اضافہ ہوگا اور وہ افراد جو نوکری کی تلاش کر رہے ہیں ویکنڈ آپ کے لئے بہرحال بہتر ہے اس حوالے سے بہتری کے امکانات نظر آتے ہیں دوسروں سے کام لینے میں آسانی رہے گی اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حمیدو باسٹھ دفعہ اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برج جدی کیپریکون کی جانب برج جدی کیپریکون انیس سے پچیس مارچ دو ہزار تئیس یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس بھی کا آغاز برج جدی والوں کے لئے شفایہ بھی اسے ہوتا با دکھائی دیتا ہے کانفیڈنس لیول آپ کا دیندینی رہے گا آپ کی ذات پسنالیٹی شخصیت کی سہر انگیزی دوسروں پر حاوی اور تاری ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے دوسروں سے تعریفی جملے سننے کو ملیں گے سہر و تفریق گھمنے پھرنے کا پلان بنتا ہوا دکھائی دیتا ہے دور دراز کے مقام پہ رہنے والے افراد اپنی فیملی سے رابطے کو بحال کریں گے ازدواجی زندگی کے معاملات میں بہتری کے امکانات غیر شادی شدہ افراد کی باچی چلتی ہوئی دکھائی دیتی ہے خریداری شاپنگ گروسری یا ضرورت اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع ملے گا البتہ روز مرہ کی انکم آمدن میں بھی بہتری کے امکانات اس ویق کے آغاز سے ہی دکھائی دیتے ہیں شراقہ داروں کے ساتھ اہم نوعیت کے معاملات زیر بیس آئیں گے کچھ ایگریمنٹس کچھ معاہدے ان پہ عمل درامت ہوتا ہوا بھی دکھائی دیتا ہے کہ وعدہ وفا کرنے کا موقع بھی ملے گا اگر کسی کے ساتھ آپ نے کچھ وعدے کیے تھے اس کے اوپر بھی عمل درامت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں فرد اگر آپ سے ناراض ہے فرنانشلی طور پر آپ کے لیے بہتر رہے گا سیونگ کے امکانات نظر آتے ہیں فرنانشلی طور پر چیزیں سمود اور سٹیبل رہیں گی دل کی بات کرنے کا موقع ملے گا خوشکوراکی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پرانے دوستے سے ملاقات متوقع مزرگوں کی جانب سے فیور سپورٹ فائدہ رہے گا ویراستی معاملات آپ کی فیور میں رہیں گے سر و بھارتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں رشتداروں سے بہتر محول انداز میں ملاقات ان کی جانب سے کو فائدہ لینا ہے اس میں آسانی رہے گی متوقع ہے کہ سو سال والوں سے بھی ملاقات آپ کی ہو جائے کچھ رکاوٹ ہیں ان کو آسانی دور کر بائیں گے اور اس سے بھی انجانی خوشی محسوس کریں گے کسی بحث میں مت پڑھئے گا ورنہ بحث طول پڑھ سکتا کسی بحث کا شکار مت ہوئیے گا ورنہ بحث طول پکڑ سکتی ہے اس ویک کا اختتامی حصہ آپ کی مصروفیت کو مزید بڑھا دے گا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ ویکنڈ ہے اور ویکنڈ پہ ہم رسٹ کریں گے تو ایسی پوسیبیلٹیز اس ویک کے اختتام میں نظر نہیں آتی کہ اس ویک میں ہو سکتا ہے اختتام میں آپ کو ٹرائول کرنا پڑے کسی بیمار کی اجادت یا کچھ اہم کام اور جو افراد چھوٹا مختصر کاروبار کرتے ہیں آپ کی تو مصروفیت بہت زیادہ بڑھی گی لیکن فائدہ بھی اس میں رہے گا مزرگوں سے بے عدبی کریں گے اور اس وجہ سے آپ کی ڈان ڈبڑ بھی ہو سکتی ہے تو کوشش کریں کہ بعد اب رہیں علمی طور پر اپنی قابلیت کو دوسروں سے شیئر کریں نہ کہ دوسروں کو آپ جیلس کریں کہ ہمیں بہت کچھ آتا ہے ہمیں پتا ہے لیکن ہم نے کسی کو کچھ نہیں بتانا تو تھوڑے سے مین ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو اپنی چیزوں کو اگر آپ دوسروں سے شیئر کر لیں گے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا باطن 62 ٹائم اس کو پڑھئے گا اول آخر چودہ دفعہ دروت پاک کے ساتھ سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہ دلو ایک ویریس کی جانب برجہ دلو ایک ویریس انیس سے پچیس مارچ دوہزار تئیسے ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس ویق کا آغاز پرجہ دلوالوں کے لئے اخراجات سے دکھائی دیتا ہے کرز اتارنے میں بہرحال آسانی رہے گی خلق خدا کی خدمت کرنی ہو چیارٹی ورگ دوسروں کی خدمت میں پیش پیش دکھائی دیتے ہیں لیکن دوسروں کی خدمت کرتے کرتے اپنی جو فانانشل منجمنٹ ہے اس کو ذرا تھوڑا سا ڈسٹرپ کر بیٹھیں گے نظربت کا شکار ہو سکتے ہیں حاصدین آپ کو پریشان کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کو ہر بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے کرز لینے میں دشواری رہے گی نوکری کی تلاش میں دشواری ہو سکتی ہے البتہ چلتی ہوئی نوکری میں آپ کی اپنی غفلت سے آپ کو ہاتھ دونے بھی پڑھ سکتے ہیں بہت زیادہ مہتات رویہ اس ویق کے آغاز میں گزارنا ہے صحت کے معاملات ڈسٹرپ ہوں گے شریکہ حیات کی صحت بھی خراب ہو سکتی ہے آپ کی چیزوں کا مسپلیس ہونا گم جانا قانونی معاملات میں پیچیدگی محسوس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اس ویق کا درمینی حصہ ان تمام خرابیوں کو ختم کرتے ہوئے آپ کی صحت کو شفایابی کی طرف لے کر جائے گا کانفیڈنس لیول آپ کا بحال ہوگا اور جو بھی کام کریں گے اس میں کامیہ بھی ملتی ہوئی دکھائی دیتی ہے کسی بھی کام کی ابتداء آپ کے لئے نہیں کر رہے گی سر و تفریق ہم نے پھرنے کا پلان بنے گا ہو سکتا ہے کہ لانگ رائے پر ہی چلے جائیں لائف پارٹنر کے ساتھ کیونکہ ازدواجی زندگی کے معاملات بہتری کی طرف گامزن ہے اور وہ افراج جن کی ابھی تک شادی نہیں ہوئی شادی ہونے کے حوالے سے معاملات میں بہتری کے امکانات رہیں گے ان کا معاملہ میں اضافہ دکھائی دیتا ہے جو لوگ ڈیلی ویجز میں کام کر رہے ہیں آپ کے لئے چیزیں فائدہ مند رہیں گی اس ویق کا اختتام فنانچلی طور پر آپ کے لئے سٹیبل اور سمودھ رہے گا اخراجات میں کمی ہو جائے گی اور سیونگ آپ کی بارل ڈسٹرب ہوتی بھی دکھائی نہیں دیتی متوقع ہے رشتدانوں سے ملقات رہے خوشکوراکی کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن اپنی صحت پر بھی توجہ دیجئے گا کسی اچھے ڈاکٹر یا طبیب کا مل جانا آپ کے لئے خوشی کا باعث رہے گا ویراستی معاملات آپ کی فیور میں جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں نوکری پشافرات اپنے اور آئے ذمہ داریاں احسان انداز میں نبھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں عدرون مل سفر اگر ہے تو خوشکورا رہے گا گریلو ذمہ داریاں آپ کے لئے توجہ مانگتی ہیں گھر کا محول تھوڑا سا کشیدہ ہو سکتا ہے تو فیملی لائف کو بہتر رکھنے کے لئے اپنے گھر والوں کو وقت دینا بہت زیادہ ضروری ہے بچوں کی فکر مندی بڑھے گی محبت کرنے والوں کے لئے دشواری پریشانی پیدا ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے بیرون مل سفر کرنے والوں کو ابھی تاخیر کا سامنا یا انتظار کرنا پڑ سکتا ہے دوستوں سے ملاقات کرتے وقت احتیاط کیجئے گا اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا مجیدو 57 ٹائم اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ درود نکالیے گا آئیے بڑھتے ہیں برجہود پائیسیز کے جانب برجہود پائیسیز 19 سے 25 مارچ 2023 یہ ہفتہ آپ کے لئے کیسا رہے گا اس حوالے سے گفتگو کرتا ہوں برجہود والوں کا اس وقت کا آغاز کسی تقریب میں شرکت کرنی ہو دوستوں سے ملاقات گپ شک مستقبل کے حوالے سے اہم نویت کی مشاورت اپنے ہمراضوں کے ساتھ ایڈوائزز کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں مہنمائیوں کے ساتھ معاملات تعلقات میں بہتری قیم کانات رہیں گے محبت کرنے والوں کے لئے آسانی رہے گی اپنے بچوں کی صحت ان کی تعلیم و تربیت نشنمہ پر توجہ دینے کا موقع ملے گا کہیں سے ایک ایسی فیور سپورٹ فائدہ مل سکتا ہے جو کسی انام سے کم نہ ہو آن لائن ٹریڈنگ کرپٹو کرنسی بٹکوائن سٹاک شیز میں اپنی قسمتہ اس مانے والے اس بھی کے آغاز میں منافع کو سمیٹ سکتے ہیں اپنے شعبے سے منسلک افراد کے ساتھ ملاقات رہے گی اسادزہ سے ملاقات ہو سکتی ہے تعلیمی اعتبار سے سٹوڈنٹس کی دلچسپ بھی بڑھتی ہوئی دکھائی دیتی ہے روحانیت کے شوق میں بتدریج اضافہ رہے گا اور اس وجہ سے اپنی روح کو تسکین پہنچاتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں بچوں کی ازدواجی زندگی کے معاملات سلجھانے کا موقع ملے گا کچھ چھوٹی مٹھی بیماری آپ کو پریشان کر سکتی ہے اس بھی کے آغاز میں اور درمیانی حصے میں آپ کو اپنی بیماری کے اوپر خرچہ بھی کرنا پڑ سکتا ہے درمیانی حصہ کچھ اترہ زیادہ بہتر نہیں ہے جس میں آپ اکیلے پن اور تنہائی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ صرف اپنے موبائل فون کے اوپر مصروف عمل ہیں نہ کسی سے بات کر رہے ہیں نہ کسی سے گفتگو ہے اور نہ ہی پتا ہے کہ گھر میں کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے بس جو روٹین کے کام ہیں اسی پر توجہ اور اپنے آپ کو بھی تھوڑا سا انریسٹ اور خود ہی سوال کریں گے اور خود ہی اس کا جواب دیں گے دلی دل میں یہ سوچیں گے ہم اتنا کچھ کرتے ہیں لیکن ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں لیکن یہ سارا سار ایک غلط فہمی آپ کے اندر جنم لے سکتی ہے اس غلط فہمی سے نکلنا بہت ضروری ہے اپنے پیاروں کے ساتھ بگزارنا بہت ضروری ہے اپنی صحت پر توجہ بہت ضروری ہے آپ کی غفلت کی وجہ سے آپ کسی پریشانی کا شکار ہو سکتے ہیں آپ کی کوئی اہم چیز گم سکتی ہے کوئی اہم ڈاکومنٹ آپ کا محسوس سکتا ہے امیگریشن میں پرابلم ہو سکتی ہے لیٹگیشن کے معاملات قانونی معاملات میں بچینی ریلیشنشپ میں پرابلم شریک حیات کے ساتھ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یا نوکری سے ہاتھ دونے پڑ سکتے ہیں یا جس منصب یا حدے پہ آپ فائز ہیں اس حدے سے آپ کو ہٹایا جا سکتا ہے اور آپ کو کچھ تانے یا تنقید سننے کو مل سکتی ہے تو اس میں سارا سار غلطی کسی کی نہیں ہوگی یہ غلطی آپ کی ہے تو آپ کو تھوڑا سا صدھارنے کی ضرورت ہے اپنے آپ کو موٹیویٹ رکھیں خوش را کریں پریشانی جو ہے وہ کسی بھی چیز کا سلوشن نہیں ہے بارال ویکنڈ پہ آپ اس کیفیت سے نکل جائیں گے درمیانی حصے میں تو یہ معاملات ہوں گے لیکن ویکنڈ تر شفایہ بھی ہو کانفیڈنس لیول کی بحالی ہو آپ کے چہرے پر خوشی شادمانی نظر آتی ہے استواجی زندگی کے معاملات بہتر وہ افراد جو غیر شادی شدہ ہے ان کی بات چی چلتی ہوئی بھی دکھائی دیتی ہے اللہ تعالیٰ کا اقنام ہے یا مہدی ففٹی سکس ٹائم اس کو پڑھئیے گا اول آخر چودہ دفعہ درود پاک کے ساتھ پیلے رنگی چیزوں کا صدقہ ضرور نکالیے گا اجازت میں اللہ حافظ